اور ارونا چل پردیش کے پہاڑی علاقے میں گشت کے دوران شہید فرمان خان کو راج کی سمبان کے ساتھ انتیم بدائی دی گئی ہے اس دوران شہید کو انیک بڑے نتاؤں، ادھیکاریوں، سی آر فی ایف کے ادھیکاریوں اور جوانوں نے پوش پہ چکر ارپت کر سورت دھانج لی دی سینا کے جوانوں نے راج کی سمبان کے ساتھ شہید کو سلامی گارڈ آف غنر بھی دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آج صبح سینا کے بشش باہن سے شہید کیا کا پارتیف دے ہیں ان کی پیترک گام سردار پولا کلا لائے گیا جہاں شہید گاؤں میں شہید کی انتیم یاطرہ نکالی گئی جس میں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگوں نے شرکت کی دیکھئے ہمارا جو چھتر ہے چاہے سیکھاواتی چاہے ڈیڈوانا اس چھتر کے جو سینک ہے انہوں نے لگاتار ہمیں گورانویت کیا ہے اور آج جب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو ایک اور شہادت اس دیش کے لیے ہمارے ایک ویر سینک نے دی ہے میں پورے پریوار کے لیے سمویدنا پرکٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں انہیں اپیتو پورا کا پورا چھتر اپنے آپ کو گورانویت محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے ایک مثال چھوڑی ہے جو آنے والے پیڑی کے لیے آپ سب کو ویدیت ہے کہ ہمارے جو ابھی شہید سینک کیا پرکریہ دیکھ رہے ہیں یہ تین ستمبر کو نورت اسٹ میں وہاں جا پوستر تھے ان کی نوٹ میں گرنیڈیرز بریجمنٹ کی ایاری وہاں پہ پوستر تھے وہاں پہ یہ پیٹرولنگ پہ جا رہے تھے اس پیٹرولنگ کے دوران ان کا پیر فیسلہ انہیں سرکاری دوران اور پیر فیسل سے انہیں چھوٹ لگے اور اس کی دانم کا یہ شہید ہوگئی جی سر ایسا ہے کہ گرنیڈیر فرمان ہمیں سانسے ہی یہ روچی رکھتا تھا کہ میں سینہ میں جاؤں اور جو سینہ میں جانے سے پہلے وہ یہاں بھی بہت پریکٹیس کرتا تھا اور اس کے بعد میں وہ جبلپور کے اندر دو جہار بارہ کے اندر وہ فوج میں سیلیکشن وہاں اس کا اس کے اندر اتنا جذبہ برہا تھا اور جب وہ چھوٹی آتا تھا تو اپنے ساتھیوں کو ہمارے گاہ میں بالی بول کھین نہیں لے جاتا تھا وہاں پہ ہماری ساتھیوں کو ان کے جو ہوا ساتھی ہیں ان کو پرید کرتا تھا